بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنس میں ہوں محمد اطنان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد اطنان ٹرائیول اینڈ ویز ایوٹیوب چینل پرنس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے پرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ائر بلو ائر لائن کا آن لائن ٹکٹ بک کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا جس کے ذرے سے آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کے لئے ائر بلو ائر لائن کا آن لائن ٹکٹ خود بک کروا سکو گے پرنس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنس چلی شروع کرتے ہیں پرنس سب سے پہلے آپ لوگ گوگل کا پیج اوپن کیجئے پرنس جب گوگل کا پیج اوپن ہو جائے تو آپ لوگ لکھ لے ائر بلو پرنس یہ جو ویبسائیڈ آیا ہے www.airblue.com یہ ائر بلو ائر لائن کا اوپیشلی ویبسائیڈ جو اوریجنل ویبسائیڈ ہے یہی ہے ان پر رائٹ کلک کیجئے اور نیو ٹیپ اوپن کیجئے پرنس آپ لوگ دیکھ لے جی ائر بلو ائر لائن کا اوریجنل ویبسائیڈ کی انٹرپیس آ گیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اوپر سب سے ٹاپ میں دیکھ لیں یہ ریزرویشن ہے ٹرائیول ڈیل ہے ڈسٹینیشن ہے شیڈیول ہے بلو مائلز ہے تو لپ سائٹ سے سب سے ٹاپ میں دیکھ لیں سرچ پلائیڈ تو اس میں تین اپشن موجود ہے کہ ہے راؤن ٹریپ دوسرا ہے ون وے تیسرا ہے ملٹیپل سٹی تو مجھے راؤن ٹریپ کا ٹکٹ چاہیے مطلب آنے اور جانے کا ٹکٹ چاہیے تو پرنس آپ پرام میں آپ لوگ دیکھ لیں مختلف کو اپشن موجود ہے تو پاکستان کے بھی اور ابودوبی اور دوبئی اور اسی طرح شارج وغیرہ کی اپشن بھی موجود ہے تو پرنس مجھے جانا ہے پشاور سے تو پرنس میں نے پشاور سیلیکٹ کیا ڈپارچر میں اور ٹو میں آرائیول میں دیکھ لیجئے ڈپارچر کا جو ڈیٹ ہے میں ڈالتا ہوں پر ایکزمپل دو دیسمبر تو میں نے پرنس یہ دو دیسمبر ڈال دیا ابھی ریٹرن کا ڈیٹ ہے مطلب واپس ہی کا جو ڈیٹ ہے میں یہ ڈالتا ہوں بارہ دیسمبر تو یہ میں نے بارہ دیسمبر دوہزار بیس ڈال دیا پرنس ٹھیک ہے تو اس کے نیچے اس پلیٹ کی ٹائپس ہے مطلب ایکانومی یا بیزنس یا سٹینڈر کلاس تو اس میں صرف ایک کلاسز ہے اور وہ بھی ایکانومی ہے تو لہٰذا میں نے ایکانومی لکھ کر دیا تو اس کی نیچے جو ایک اپشن ہے انٹر پرومو کوڈ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ منڈیٹری لازمی نہیں ہے ان کو مٹ ڈال دیجئے اس کے نیچے ایڈلٹ ہے مطلب اگر آپ ایک بندہ ہے تو آئے ایک آل لیڈی سیلیکٹ ہے اگر دو ہو تو دو بھی کر سکتے ہو دو بندے ہو اگر تین ہو تو تین کیجئے تو لہٰذا میں ایک بندہ ہو تو میں آل لیڈی سیلیکٹ ہوا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ لیں یہ چائلڈ ہے مطلب اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے تو ایک کیجئے اگر دو ہے تو دو کیجئے تین ہے تو تین کیجئے لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اسی طرح انپینڈ ہے جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں مطلب دودھ پینے والا تو یہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لہٰذا ان کو نن کیجئے پرنز اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ لیں سرچ کا اپشن ہے تو لہٰذا سرچ کی اپشن پر کلک کیجئے پرنز آپ لوگ دیکھ لیں یہ مجھے دو مختلف ٹکٹ جو دونہ سائٹ سے ہے آنے آور جانے کی یہ شو کیا ہے ایر بلو ویب سائٹ نے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک اور دو دسمبر پر ایک پلائٹ جا رہا ہے پشاور سے دو بے کیلئے اور اس کی جو پرائس ہے یہ پلائٹ نمبر ہے یہ ڈیپارچر ہوگا آپ لوگ دیکھ لیں گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر یہ مطلب ڈیپارچر ہوگا ٹیک اپ کرے گا پشاور سے ائرپورٹ سے اور یہ پہن جائے گا آرائیوال ہوگا دو بے ائرپورٹ پر یہ دو بچ کر پچیس منٹ پر یہ دو بے پہن جائے گا ٹھیک ہے پرنز تو پرنز یہ نان سٹاپ پلائٹ ہے اس میں کوئی بھی سٹاپ موجود نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈار اکپلائٹ ہے نان سٹاپ ہے تو پرنز یہ دیکھ لیں آپ لوگ کو اکانومی کلاس میں تین اپشن آیا ہے تین کٹیگری ہے ایک ہے پرنز ویلیو دوسرا ہے پلیکزیبل اور تیسرا ہے ایکسٹرہ پلیکزیبل تو یہ دیکھ لیں اس کو جب ان پر آپ یہ جو ماؤس کا ایرور ہے یہ آپ رکھوا لیتے ہو تو اس میں تین کے جی ہینڈ بیگیج لے جا سکتے ہو اور آپ کو کانا بھی ملے گا وغیر 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 اپشن ہے اور اس میں آپ ساتھ کے جی ایک وزن آپ ہینڈ بیگیج لے جا سکتے ہو اور بیس کے جی دوسرا بیگیج آپ کو چکن بیگیج جو ہے نا وہ اللاؤڈ ہے اور اسی طرح اور بھی پیسریٹی کانا میل جو ہے نا وہ بھی آپ کو دیا جائے گا وغیر وغیر اسی طرح ایکسٹرہ کبھی ہے تو ایکسٹرہ کبھی آپ کو مل جائے گا ساتھ کے جی ایک وزن لے جا سکتے ہو اور دو بیگ مطلب دو بیگ جو ہے نا بیس بیس کے جی تک مطلب آپ کو چالیس کے جی چکن بیگیج لے جا سکتے ہو اور اس طرح میل بھی مل جائے گا سیٹ جو پریپریڈ ہے مطلب اچھی سیٹ آپ کو مل سکتا ہے تو لہٰذا وغیر وغیر نہیں کرتے ویلیو کا جو اپشن ہے لیکن اس کی جو پرائس ہے یہ تینوں کے ایک دوسرے سے توڑا توڑا مختلف ہے مطلب زیادہ ہے ویلیو کی دو چوڑی سیزار تین سو چیاریس روپیہ ہے پلیکزیبل کا پچیس سیزار ایک سو چیتر روپیہ ہے اور یہ ایکسٹرار کا دیکھ لے آپ لوگ اٹھائی سزار پانسو چیلیس پرینٹس میرے لیے پلیکزیبل والا جو اپشن ہے جس میں وزن بھی بیس کے جی ملے جا سکتا ہو ساتھ کے جی دوسرے لے جا سکتا ہو میل میں بھی ملے گا تو لہٰذا میں یہ دوسرا نمبر پر کلیک کرتا ہوں یہ پچیس ہزار ایک سو چیتر روپیہ پر تو پرینٹ یہ میں نے سلیکٹ کیا دو دسمبر مطلب میرا جو پشاور سے دو بے کیلئے پلائٹ ہے پرینٹس اسی سائٹ سے میرا بارہ دسمبر پر پلائٹ ہوگا اور اس کی جو پرائس ہے انیس ہزار تین سو چورن میرے یا اس کی پرائس ہے آپ لوگ پرینٹس یہ دیکھ لیں تو لہٰذا اس میں بھی میں یہ دوسرا والا کرتا ہوں پلیکز یہ والبالا تو میں نے ان پر کلک کر دیا پرینٹس نیچے میں ڈاریک آ جاؤں گا اور کانٹینیو کا جو اپشن ہے ان پر پرس کرتا ہوں پرینٹس یہ دیکھ لیں کنفرم پلائٹ پائنڈنگ کا جو پلائٹ ہے وہ تو ہو گیا مطلب سرچ کرنا جو پلائٹ میں نے سرچ کیا وہ تو ہو گیا ابھی کنفرم پلائٹ کا جو اپشن ہے ابھی وہ کرو لنگا پھر اس کے بعد ٹرائولر کے جو ڈیٹیل ہے وہ ہی ڈال دوں گا پھر اس کے ساتھ ایڈیشنل کچھ اگر اور ایٹ کرنا مجھے مطلب میں چاہتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا وہ کروں گا اور پانچوی سٹپ پر پینشنگ بوکنگ کروں گا تو لیکن ایک تو ہو گیا ابھی دو اپشن پر ہم ہے تو نیچے آپ لوگ دیکھ لیں یہ ٹرائول اٹینڈری تو یہ ہے مطلب ٹرائول کی جو سمری ہے نا پرنٹس وہ آپ کو دیکھا دیا ہے ایر بلو والا مطلب پشاور سے دو بھئی کیا جو آپ کا پلائٹ ہے یہ ونس ڈی پر ہوگا دو دیسمبر اور یہ گیارہ بچ چالیس منٹ پر یہ ٹیک اپ کرے گا ٹھیک ہے پرنٹس اور یہ دو بھئی پہن جائے گا دو بچ کر پچیس منٹ پر پہن جائے گا پلائٹ کا جو نمبر ہے پی اے چھ سو دس یہ میں نے پہلے اسی بطایا ہے اور ٹائپ جو ہے نا اکانومی ہے تو پرنٹس یہ میں نے بتا لیں اسی طرح دو بھئی سے پشاور کا بھی ہے یہ سارا دیکھ لیں بارہ دیسمبر سچر ڈی پر ہے اور جو صبح چھ بچ کر پندرہ منٹ پر یہ دو بھئی سے ٹیک اپ کرے گا اور دس بچ کر پچیس منٹ پر یہ پشاور پہن جائے گا اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے یہ پشاور سے دو بھئی کا جو پلائیڈ ہے اس میں بیس کے جی وزن لے جا سکتے ہو وغیرہ وغیرہ اور پچیس ہزار ایک سو چیتر روپیہ ہے اور اسی طرح دو بھئی سے پشاور کا جو ہے نا بیس ہزار ست سو اٹھالیس روپیہ تو یہ ٹوٹل بن گیا پرنٹس آپ لوگ دیکھ لیں اس کے ساتھ اور ٹیکس وغیرہ پیر کی جو ٹیکس اور بیسک پیر اور سرچار جو وغیرہ سب ملا کر یہ مل گیا پینتالیس ہزار ناو سو چوبیس روپیہ تو اس کے نیچے پرنٹس یہ ترم اور مختلف کنڈیشن ہے اس کے جو شرائط اور زوابط ہے یہ ہے تو یہ آپ ریڈ آوٹ بھی کر سکتے ہو پڑ بھی سکتے ہو تو پرنٹس اس کے نیچے اگری تو دے باو ترم اینڈ کنڈیشن اس کا مطلب ہے کہ میں اوپر جو قواعد اور زوابط ہے میں ان کے ساتھ جو اس کی قوانین اور اصول ہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں اگری ہوں اور لہٰذا اس کے نیچے اور اس کے سامنے جو کنٹینیو کا جو اپشن ہے میں ان پر ابھی پرس کرتا ہوں پرنٹس جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ ایک اپشن تو ہویا ہے ابھی چوز بلائٹ کا بھی جو اپشن ہوئے ابھی ٹرائولر کا جو انفارمیشن ہے وہی میں ڈال دوں گا تو آپ بھی اسی طرح اپنے انفارمیشن ڈال دیجئے تو پرنٹس ٹائٹل میں میں میسٹر کرتا ہوں اگر آپ میسیس ہو تو میسیس کیجئے تو پرنٹس پس نیم میں میں لکھ دوں گا محمد سیکنڈ نیم میں میں لکھ دوں گا اتنان ڈیٹا برٹ میں میں ڈالتا ہوں پرنٹس ایک کوئی میں پرزیسہ ارجیسہ کوئی ڈیٹا برٹ ڈالتا ہوں میں نے یکم جنوری انیس سو ترین میں کیا پرنٹس پرنٹس اس میں ایڈریس ڈالتا ہوں ابھی house number 30 street number 30 پرنٹس میں نے ڈال دیا ابھی اپنا پرائمینز ڈال دوں گا kpk میں نے ڈال دیا ابھی اپنا کھنٹری ڈال دوں گا پاکستان میں نے ڈال دیا ابھی موبائل کا جو کھوڑ ہے وہی ڈال دوں گا پاکستان کا کھوڑ ہے میں نے وہاں ڈال دیا اس کے سامنے پرنٹس اپنا جو میرا آپیشلی نمبر ہے میں وہی ڈالتا ہوں 319529159 تو پرنٹس یہ میرے نمبر ڈال دیا پرنٹس اس میں آپ لوگ کروا سکتے ہو اگر آپ کا گھر کا کوئی پیٹی سیل نمبر ہے وہ بھی کروا سکتے ہو آپ کا جو آپ اس کا کوئی نمبر پیٹی سیل ہے وہ بھی رکھوا سکتے ہو لہٰذا یہ میرا اپنا موبائل کا نمبر ہے تو میں نے موبائل کلک کر دیا الٹرنیٹ نمبر ابھی مانگتا ہے تو الٹرنیٹ اسی طرح کوڈ ڈال دیجئے پاکستان کا جو پلس نائنٹ ٹو کوڈ ہے تو پرنٹس اس میں آپ کوئی بھی الٹرنیٹ اپنے بھائی کا اپنے والد سب کا اپنا گھرڈین کا نمبر ڈال سکتے ہو تو پرنٹس جیسے کہ میں ابھی ڈال رہا ہوں یہی میں نے کوئی الٹرنیٹ نمبر دے دیا پرنٹس ہو یہ بھی میں موبائل کرتا ہوں الڈڈی سیلیکٹ ہے لیکن مانے کر دیا پرنٹس اس میں ابھی میں اپنے ایمیل ڈالوں گا جو میرا اپیشلی ایمیل ہے تو پرنٹس جیسے موبائل نمبر اور جو پاسپورٹ نمبر ہے ایمیل ایڈریس ان کے ساتھ بہت بہت احتیاط کیجئے کیونکہ اس پر آپ کو ٹکٹ مصول ہو لگا تو پرنٹس میں کوئی برزی سا مطلب نمبر ڈالتا ہوں جو پاسپورٹ کا نمبر ہوتا ہے نا میں نے وہی نمبر ڈال دیا تو آپ بھی اسی طرح اپنا نمبر ڈال دیجئے آپ کے پاسپورٹ پر جو نمبر لکھا ہوگا وہی سہی 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 ڈال دیجئے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں تو پرنٹس اسوئنگ کنٹری کا مطلب ہے کہ یہ پاسپورٹ آپ نے کون سی ملک نہیں دیا ہے لہٰذا مجھے پاکستان سے ہے میں پاکستان کا سٹیزن ہوتوں میں نے پاکستان سیلیکٹ کر دیا ابھی ایکسپائری ڈیٹ ڈال دو پرنٹس آپ کے پاسپورٹ پر جو بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہی سہی سہی ڈال دیجئے لہٰذا میں نے دس جنوری دوہزار تیس کر دیا پرنٹس تو یہ میرا سارا کچھ انپارمیشن ہے پرنٹس یہ میں نے ڈال دیا نیچے بک اینڈ ہولڈ پر بھی آپ لوگ کلک کرا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہوگا پرنٹس کہ مطلب یہ ٹکٹ آپ کو دو تین یا ایک گنٹ چوبیس گنٹوں کے لیے یہ ہولڈ ہو جائے گا مطلب پھر بھی آپ کو لے سکتے ہو تو پرنٹس اور یہ دیکھ لے پرنٹس سب سے ٹاپ میں جو پس نیم کے نیچے جو لے کا ہے بلو مائل میمبر تو اگر یہ میمبر آپ نہیں پس ٹائم کرتے ہو تو لہٰذا ان پر یہ کمپلسری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لے کرو تو اس وجہ سے میں نے یہ چھوڑا ہے پرنٹس ٹائم نہیں جائے کرتے پین آؤ کی اپشن پر ابھی میں کلک کرتا ہوں پرنٹس آپ لوگ دیکھ لے میں نے کنٹینیو پر پریس کیا تو یہ نیکس پیچ کی طرف چلا گیا جو پینشنگ بوکنگ ہے مطلب پیامنٹ کا جو بوکنگ کا جو آپشن ہے اسی پر چلا گیا ہے تو ابھی پرنٹس یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ٹوٹل پرائس آ گیا پینتالیس آزار نو سو چوبیس روپیہ آنے اور جانے کا ٹکٹ جو ریٹرین ٹکٹ ہے ائر بلو کا دو بھئی کے لیے تو پرنٹس یہ ہو گیا یہ نیچے آپ لوگ دیکھ لیں یہ ریزرویشن بن گیا مطلب آپ کی جو ٹکٹ میں نے آپ کو دکھا دیا جس کا طریقہ تو یہ اس کا ریزرویشن بھی بن گیا مطلب آپ ان کو اپنے ویزے کے پروسیز میں آپ یوز کر سکتے ہو یہ اس کا ریزرویشن بن گیا ہے تو پرنٹس یہ دیکھ لیں یہ ابھی جو پیمنٹ کا جو لاسٹ سٹیپ ہے اس کی طرف آ گیا ہے اور ٹکٹ کا جو پرائس ٹوٹل ہے پرنٹس یہ پینتالیس آزار نو سو چوبیس روپیہ تو پرنٹس ابھی میں نیچے پینتالیس آزار نو سو چوبیس کے نیچے جو کانٹینیو کا بٹن ہے پرنٹس میں ان پر پریس کرتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں پرنٹس یہ ابھی پیمنٹ کی جو لاسٹ اپشن ہے پیمنٹ کا جو مطلب آپ نے ایک آنٹ سے کریڈٹ یا ڈیبٹ کے تروں کارٹ کے تروں اگر آپ مطلب پرچیس کرو گے تو جی اس کی لاسٹ پر آ گیا ہے پیمنٹ کا جو ہے تو سب سے پہلے پرنٹس یہ ایک ہے اتصالات پیمنٹ گیٹوے اور دوسرا ہے ایچ بیل پیمنٹ گیٹوے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ نیچے ایچ بیل پیمنٹ گیٹوے کے اپشن پر میں نے کلک کیا اور ابھی نیچے آتا ہوں تو پرنٹس ابھی اس طرح پالیسی ہے اور جو رول زرکولیشن ہے یہ موجود ہے تو ایک تو پرنٹس آپ کو یہ مطلب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایر بلو ایر لائن والا آپ لوگ دیکھ لے پرنٹس تو آپ یہ والا اپشن آپ لوگ دیکھ لے کہ ایر بلو ایر لائن والا جو بھی آپ کا جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پر جو نام بھی لکھا ہوگا تو وہ ٹکٹ پر ہونا چاہیے مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر آپ ٹرائیولنگ کرتے ہو تو آپ کا کارڈ پر یہ ٹکٹ پر آپ لوگ پر چیز کر سکتے ہو کسی دوسرے کی کریڈٹ کارڈ پر پر چیز نہیں کر سکتے ہو یہ سمپل ہے کہ مطلب اپنے کارڈ کا مطلب اگر آپ جانا چاہتے ہو باہر پلائٹ کا ٹکٹ بوک کرنا چاہتے ہو تو آپ کا خود کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ پر مطلب ہونا ضروری ہے اس پر جو نامبر جو ہولڈر کا نام ہے مطلب آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے پرنٹس وغزائیں نہیں کرتے ہیں نیچے آ کر میں ابھی ان کا جو ریٹ کلر کے سامنے ایک ٹک لگاؤں گا کہ میں ان رولز اور قوانین اور ریگولیشن کے ساتھ رولز اور ریگولیشن کے ساتھ اگری ہوں نیچے دوبارہ پھر ٹک لگاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ آئے ہیں read and accept the credit card and debit card payment condition پرنٹس نیچے continue کا option ہے تو ابھی continue کے option پر کلک کرتا ہوں پرنٹس یہ دیکھ لے یہ سب سے last step ہے اور جو پیامنٹ کا step ہے وہ ہی آگیا ہے پرنٹسو تو پرنٹسو بلنگ انفارمیشن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نام تو پسٹ نیم میں پسٹ نام لکھیجئے تو میں محمد لکھتا ہوں لاسٹ نام میں لاسٹ نام لکھ لیجئے ادنان میرا ہے ادنان لکھ لیا تو ابھی ایڈریس لائن میں میں لکھتا ہوں اپنا ایڈریس ہاؤس نمبر ترٹی سٹریٹ نمبر ترٹی پیز نمبر ترٹی نیچے سٹی لکھ لوں گا تو میں پشاور ڈالتا ہوں کنٹری لکھنا ہے تو اوپر آپ پی اے کے سلیکٹ کر دو پاکستان آ جائے گا آپ کا جو ریجن اور کنٹری ہے پرامنس لکھنا ہے تو میں ڈالتا ہوں کے بھی کے اور نیچے میں اپنا موبائل نمبر ڈال دوں گا تو میں اس طرح لکھ لوں گا پلس نائن ڈو تری ڈبل ون نائن فائف ٹو نائن ون پائپ نائن تو یہ میرا موبائل نمبر ہو گیا نیچے میں اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دوں گا پرنس اس کے ساتھ بہت احتیاط کیجئے کیونکہ آپ کو اس ایمیل ایڈریس کے ترور آپ کو یہ ٹکٹ مل جائے گا ایر بلو ایر لائن والوں کی طرف سے تو پرنس یہ میں نے سارے کسارا ڈال دیا پرنس یہ تو میرا بلنگ انپارمیشن ہو گیا مطلب میرا جو ایڈریس ہے وہی ہو گیا نیچے ابھی ٹیمنٹ کا ڈیٹیل ہے تو میرے پاس ویزہ کارڈ ہے تو میں ویزہ کارڈ پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ویزہ ہو تو ویزہ پر کیجئے اگر ماسٹر کا کارڈ ہو تو ماسٹر پر کیجئے تو لہٰذا میرے پاس ویزہ کارڈ ہے میں ویزہ کارڈ پر کلک کرتا ہوں نیچے ابھی کارڈ نمبر میں ڈالتا ہوں پھرنس اس کے ساتھ بہت احتیاط کیجئے یہ اپنا کارڈ کا جو آپ کے کارڈ پر یہ آپ کا سولہ ہنسوں کا کوڈ ہوگا وہ ہی صحیح صحیح ڈال دیجئے تو میں نے ڈال رہا ہوں 4075 6900 0000 0000 0000 تو یہ سولہ ہنسوں کا کارڈ میں نے ڈال دیا یہ کوئی بھرزی سا کارڈ ہے یہ ہرگز صحیح کارڈ نہیں ہے مطلب یہ اس کا جو کارڈ نمبر ہے یہ تو صحیح ہے لیکن اس کی CV code وغیرہ وغیرہ مختلف ہے تو یہ میں نے نٹ سے لیا ہے تو لہٰذا اپنا کارڈ صحیح صحیح ڈال دیجئے آپ کا کریٹیٹ یا ڈیویٹ کارڈ پر جو بھی 60 لہنسوں کا کوڈ ہوگا وہی صحیح صحیح پر یہ ڈالتا ہوں 2025 2025 میں یہ ایکسپائر ہوگا پرنس نیچے CVN نمبر ہے اس کو CVV بھی کہتا ہے یا CVC کوڈ بھی کہتا ہے تو آپ کے کارڈ پر 3 ہنسوں کا چھوٹا کوڈ ہوگا تو لہٰذا میں کوئی سا ارزی کوڈ میں نے ڈال دیا 2 3 4 ڈال دیا پرنس اس کے ساتھ جو رائٹ سائٹ پر پی کا ایکش اپشن ہے اگر میں اینی پی کی بٹن پر پریس کرتا ہوں اور یہ میرا سار ان پرمیس جو میں نے ڈالے ہے اور وہ صحیح صحیح کارڈ نمبر وغیرہ ہو تو میں اپشن پر اگر میں پی کی اپشن پر کلک کرتا ہوں بلکی 10 منٹوں کے اندر اندر آپ کو یہ ٹکٹ ایمیل اس ایمیل کے مل جائے گا اور ٹکٹ سے پرنٹ نکل واخر آپ اپنی ٹرائیولنگ یا ٹور کے دوران یوز کر سکتے ہو بورڈن پاس وغیرہ سب کچھ لے سکتے ہو اور ان پر سپر کر سکتے ہو تو یہ سارا ترککار ایر بلو ایرلائن کا ٹکٹ آن لائن بک کرنے کا طریقہ تو پرنزو میں نے بہت کوشش کیا کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اگر پھر بھی آپ میں مجھ سے کوئی غلطی اور بیشی ہوئی ہے تو میں ماظر ہوں آپ سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پرنز اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا ہے تو براہی مہربانی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنز جاتے وقت میں آپ سے دیر سارے دعاو کے ساتھ اجازت لینا چاہتا ہوں السلام علیکم خدا بیس